آج ہم لوگوں نے سورہ الفاتحہ اور سورة البقرہ جو ہے اس کا کچھ پہلا پوشن پڑھا سورہ الفاتحہ جو ہے یہ پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس کو امال کتاب بھی کہا جاتا ہے یہ This is the mother of the book اور ایک بڑی خوبصورت چیز جو آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو مل جاتی ہیں مثال کی طور پر آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انتا سبحانہ کنین کنتم من الظالمین اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا تقبل مننا اننا کنت السمیع العلین اور بے شمار یعنی انبیاء کی دعائیں ہیں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ ان کو خود سکھا دی اور وہ سورہ فاتحہ اور دوسری چیز جو سورت البقرہ کے آخری دو آیات ہیں یہ بھی وہ سپیشل اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ وہ کیا کلمات ہوں گے جن سے آپ اپنے رب کو بکانے ہیں تو یہ سب سے بڑی جو اہمیت کی بات ہے سبت الفاتحہ کی وہ یہ ہے دوسری چیز یہ کہ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالکیوں میں دین ایاک نعبدو و ایاک نستائی تو اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کے ساتھ رسپانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا تو ہر ایک بات پر جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی میری حمد و سنا بیان کی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری قبرائی بیان کی میری تعریف کی میرے بندے نے اور اس کے بعد یہ معایدہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ایک معایدہ ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستائی کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے دعا مانگے گے تو یہ اللہ اور بندے کا معاہدہ اور اس کے بعد جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا سورہ فاتحہ یہ ایک زبردست قسم کی شفاہ بھی ہے اور اس کے بارے میں صحابہ کی مثالہ میں ملتی ہے کہ جہاں پہ ایک قبیلے کا سردار جس کو کسی سامپ یا بچوں نے دس لیا تھا تو اس کے بعد جب اس نے پتہ کروایا کہ کسی کوئی مجھے اس کا علاج کرتے تو صحابہ کہیں سے وہاں سے بجر رہے تھے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پہ دم کیا اس کے اوپر اور اس سے اس کو شفاہ مل گئی اور پھر اس نے خوشی میں ایک پورا جو ریوڈ ہے بکریوں کا وہ توفے میں دے دیا تو صحابہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا صلی اللہ پہلی بات پہ یہ کہ کیا قرآن پڑھنے کا معافظہ لیا جا سکتا ہے تو آپ نے کہا بلکل لیا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ چیز کے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں شفا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آتی سورہ فاتحہ تھی اور اللہ تعالیٰ کی خود فرماتے ہیں کہ جو احنا قرآن مجید یہ حد و مشفہ و رحمہ قرآن مجید خود شفا ہے تو سورہ فاتحہ پہ شفا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے بلکل ٹھیک کیا تو الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے اس کی ایسپیکٹس ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے جائیں تو انسان حیران رہتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ ہے یہ ہم سب کے لئے عمر ابن خطاب جو ہے مدیعہ دانوں ان کا ٹوٹل رکیہ جو تھا وہ صرف سورہ فاتحہ تھی یعنی ویسے بہت ساری مسلوم دعائیں ہیں اذکار ہیں جو کہ پڑھے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے لیکن عمر ابن خطاب جو تھے وہ سورہ فاتحہ پر ہی بس ریلائے کرتے تھے اور اسی لئے ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں ابن القیم رحم اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی وہ نے کہا کہ ایک تو ہے نا کہ ہر تلوار جو ہے وہ ہر انسان کے ہاتھ میں اتنی ایفیکٹیو نہیں ہوتی یعنی تلوار جتنی بھی تیز ہو ایک بہت ایکسپرٹ قسم کا جمجو انسان ہے اس کے ہاتھ میں تلوار کا اور اثر ہوگا اور ایک چھوٹے بچے کی ہاتھ میں تلوار اگر آپ پکڑا دیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا اسی طرح سے جتنی کنوکشن کے ساتھ جتنی یقین کے ساتھ جتنے ایمان کے ساتھ چورہ فاتحہ پڑی جائے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا وہ انگلیش میں ایک بہابر ہے وہ کہتے ہیں تو ہمارے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں بھی شپا ہے اور جو اس کو پڑھ رہا ہے جتنی کنوکشن کے ساتھ وہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا اثر زیادہ ہوگا تو یہ تو رہا ہے پہلی بات کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتنی زبردست سورہ ہے بعض علماء نے پاسٹ میں قرآن مجید کی جس طرح میں بتا کہ تیس پاروں کی تقسیم کی ہوئی ہے یعنی تیس پارے ہیں اور یہ ہمارے جز ہیں جو کہ ہم لوگوں نے سپریٹ کیا لیکن کچھ نے صرف چار جز بنائے پورے قرآن کے اور وہ چار جز بنائے جہاں جہاں پہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوا مثال کے طور پر سورہ الفاتحہ سورہ الانام سورت القحف اور سورہ سبا جو جو سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں انہوں نے کہا یہاں سے یہ پہلا پار ہے یہ دوسرا یہ تیسرا اور چوتھا ہے تو انہوں نے چار اجزاں میں تقسیم کی پورے قرآن کی تو یہ بھی ایک فارمیٹ ہے کیونکہ ان کا آغاز الحمد سے ہوا اور یہ الحمد کیا ہے الحمد آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دین کے جو سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کیوں کی جاتی ہے یہ اس کی ایک تعریف ہے کس طرح سے یعنی ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر ہم اللہ تعالی کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو اس کی دو وجہات ہیں اللہ تعالی کی عبادت اس لی کی جاتی ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالی کی کالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تعریف کے قابل ہے اور اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کے انامات ہم پر اتنے زیادہ ہیں اللہ تعالی کے یعنی اللہ تعالی کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر شکر اضا کرنا شکر کرے تو زندگی ختم ہو جائے قیامت آجاہ لیکن ہم شکر اضا نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائے اللہ تعالیٰ ہے ہی اتنا امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بنتا ہے میں آپ کوئی مثال سے بات سمجھاتا ہوں جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف پلیئرز جو کرکٹ پلیئر ہو گیا یا فوٹبول پلیئر ہو گیا یا کوئی اور کسی بھی فان کا ماہر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی پوسٹر اپنے کمروں میں لگا لیتے ہیں اس کے فینز بن جاتے ہیں اور ایک سمبل بھی کرتے ہیں جو اکثر میں نے دیکھا کہ فوٹبول میچز کے اندر کوئی فوٹبول میچز ہو رہا ہوں اس کا فیورٹ سکار جب فیلز پہ آتا ہے چاہے وہ کرسٹانو رونانڈو ہو یا میسی ہو یا مو سالہ ہو تو لوگ ایسے ایسے ہاتھ جھکا کے لئے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسلی تازیماً اس کی یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنے زبردست پلیئر ہو کہ تمہارے آگے تو سجدہ کرنا بنتا ہے ناؤزباللہ زمانوزباللہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی آئیڈل ورشپ میں اپنے ہیروز کو اتنا پونچا کر لیتے ہیں کہ ان کے آگے سجدے شروع کر لیتے ہیں تازین کے لیے ان سے محبت کے لیے کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سکل سیٹ ہے ایک سکل ہے اس کے اندر کہ وہ بال کو ڈربل کر لیتا ہے کہ وہ بال کے ساتھ گول کر لیتا ہے یا وہ فاس بولنگ کرا لیتا ہے یا وہ آف سپن کرا لیتا ہے یا وہ چھکے بڑے کمال لگاتا ہے صرف ایک خصوصیت کی بنا پر لوگ اپنے ہیروز کے آگے سجدے شروع کر جاتے ہیں اس کے اوپر اور یقیناً مجھے اپنے دورے جاہیئر زمانہ جاہیئر کے واقعات یاد ہیں کہ لوگ جب اس زمانے میں کانسٹس وغیرہ کے اندر لوگ اپنے فیورٹ میوزک سٹار کو دیکھ کے بیوٹ ہو جائے تھے خوشی کے ہمارے یقین نہیں آرہا تھا کہ ہمارا فیورٹ جو میوزکل آئیکون ہے وہ ہمارے سامنے نظر آگیا اور ایمبولنس پہ لوگ آ لیا سٹیکچر پہ لوگوں کو باہر لے کے جائے جائے کیونکہ ان کو یقین نہیں آرہا کہ جس کو ہم سنتے ہیں سارا وقت اس کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کیسے آگیا یہ تو معاملہ بندوں کا ہے تو میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی تعریف کے لائق ہے تعریف کے قابل ہے اس کی انتہا درجے کی چیز اللہ تعالیٰ میں موجود ہے مثال کے دور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے محبت کسی ایسے شخص سے جو بہت خوبصورت ہے کیونکہ محبت کرنے کے بہت سارے طریقی کار ہو سکتے ہیں محبت بہت ساری وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے یہ ہے کہ کوئی بہت خوش شکل ہے تو جان لو کہ اللہ سے زیادہ خوبصورت وہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے خوبصورتی کا پیدا کرنے والا خوبصورتی سے محبت کرنے والا اس پوری کائنات کی جو تمام خوبصورتی وہ ساری اللہ نے پیدا کی اور اللہ نے پوری کائنات کو ایک چھوٹا سا ذرہ دیا اس خوبصورتی کا اور باقی سب اللہ کے پاس ہے تو اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو اللہ سے زیادہ نہیں ہے تو اللہ زیادہ لائک ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلالی والا اکرام ہے زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہیں اس کے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت پیسے والا ہے بہت مال والا ہے بہت دولت والا ہے تو اللہ سے زیادہ مالدار تو وہ نہیں سکتا اگر آپ کی محبت کسی سے اسی ہے کہ کسی کا افلاق بہت اچھا ہے کسی کا کردار بہت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے تو اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم تو وہ نہیں سکتا اللہ سے زیادہ مرسل کو تو وہ نہیں سکتا اور اسی سورہ فاتحہ میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ مالکیوں میں دین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے تو بعض علماء کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں قیامت کے دن یہ فیصلہ دیا جائے کہ تمہارا حساب اللہ کرے یا تمہاری ماں کرے تو کہتے تھے ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کو چن لیں گے کیونکہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے غفار ہے یہ چیزیں اپنی ماں کے بارے بھی نہیں کہہ سکتا ماں مجھ سے محبت بہت کرتی ہے لیکن اللہ سے زیادہ نہیں اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اگر آپ کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے کبھی ہوتا نا انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ سے محبت ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں کم از کم اس کے بارے میں ایک بار بچی کہی جا سکتی ہے کہ اس کی چوئس اچھی ہے کہ اس کو میں پسند آگیا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جب انسان گناہدار بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سیکنڈ میں ہماری زندگی ختم کر دیتا ہے ایک دفعہ آپ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں زمین کے اندر گسیڑ دیتا ہے پھر آپ کیا کرنے دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو چانس دیتا ہے بار بار چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ لوٹا ہے اللہ تعالیٰ البدود ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور آپ دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتا ہے ہمارے سے ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی ہمارے سے کچھ غرض ہے جس دن ہم نافرمان ہو جائے اسی دن یہی ماں باپ دیں گے گھر سے دفع جاؤ واپس نہ آنا ہم ان کی مرضی کے خلاف حرکتیں شروع کر دیں یہی ماں باپ جو ہیں یہ انتہا درجہ کے نراض ہو جائے گے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی ہیں ان کا آباس میں رشتہ ہے دونوں کو بہت دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر یہی دوسرے پر ٹیٹ کر جاتے ہیں تو پھر یہی ایک دوسرے سے نفرم کرنے لگتے ہیں اور سپریشن یا ڈیووارس یا ایسا کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے بچہ بھی جو ہے اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اس پر بہت ظلم کر دیں ستم کر دیں تو وہ بھی نفرن ڈیویلپ ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے کیا غرض ہے پوری کائنات کے انسان اور جن مل جائیں اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کا مقام جو ہے وہی اللہ کا مقام ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا سارے انس اور جن مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنے سے کر دیں تو اللہ کی شاعر میں کمی نہیں آ جائے گی تو اللہ جس کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر شہ سے زیادہ یعنی آپ کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دوئیہ میں جو آپ سے محبت کرتے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ تو اگر یہ بچائے کہ آپ کسی سے اس لی محبت کرتے ہیں کوئی آپ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو محبت وہ آپ سے کر نہیں سکتا یعنی جتنے بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کوئی بھی کسی کا کوئی فین بننا ہوئے چاہے وہ کوئی فوٹبال پلیئر ہو یا کوئی ڈراما ایکٹر ہو یا فلم سٹار ہو یا میوزیکل سٹار ہو جتنی بھی کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی ایک دو ہی ہوں گی جس کی وجہ سے انسان اس کو پسند کرتے ہیں کسی شکل کا اچھا ہے اچھا گا لیتا ہے اچھا گن منا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹرپیوٹس جو ہیں وہ 99 تو ہمیں بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے اسماعوں سے پاتے ہیں جتنا زیادہ آپ ان کے اوپر غور کرتے ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صرف کمال کے درجے پر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہماری ہر چیز کی انتہا ہے اکل بھی محدود ہے ہماری دیکھنا محدود ہے ہمارا سننا محدود ہے ہماری طاقت محدود ہے میں چلوں گے ٹیبل اٹھا لوں گا چیر اٹھا لوں گا لیکن باہر اگر کوئی ٹرک کھڑا تو میں نہیں اٹھا سکتا مجھے نظر آپ کو اکسب نظر آ رہے ہیں لیکن اس ہال کے لیچھے کیا مجھے نہیں پتا مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہوگی میرے کانوں میں لیکن اس بیلڈنگ کے باہر کیا آواز ہو رہی مجھے نہیں پتا تو میری تو ہر چیز محدود ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز لا محدود ہے اللہ العلیم بھی ہے الحکیم بھی ہے السمی بھی ہے البصیر بھی ہے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے الحی القیوم بھی ہے تو جتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسماعے سے بات پڑتے جلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور محبت نے لگتی ہے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ آواز یہاں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف بھی اللہ کی اور تمام شکر بھی اللہ کی ذات کا تو صرف اگر تعریف کی بات کریں تو تمام تعریف اللہ کی ہے جو چیز تعریف کے لائق ہے وہ سب کی سب قوارٹیز اللہ تعالیٰ میں ہیں پہلی چیز دوسرہ یہ کہ تمام شکر بھی اللہ کی ذات ہے آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوئے ہم نے کون سا کمال کر لیے؟ ہم پیتا ہوئے اگر خدا نہ خواستہ دماغی دوازن ٹھیک نہ تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ نے میں آنکھیں کان ناک مو سب کچھ دیا فیملی دی، فرنڈز دیے زندہ رہنے کا موقع دیا یہ سب کچھ جو آج ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی درم سے اللہ تعالیٰ کہے ایک سیکنڈ میں یہ سب زیادہ ہو سکتا ہے ہماری انرڈی، ہمارا ایفرٹ، ہماری آنکھ، ہماری بینائی سب کچھ جا سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہم ہر سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ایک اور سانس عطا فرما دیا ایک اور سانس عطا فرما دیا اور اگر آپ ہر سانس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ رات کو آپ نے سونا بھی ہوتا ہے سوتے میں کیسے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ تو یقیناً تمام تعریف اللہ کی تمام شکر اللہ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی سکل کا ماسٹر ہو اس کو لازمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ تو نے مجھے عقل دی، سمجھ دی، کوئی ٹیلنج دیا کوئی ہنر دیا، کوئی بولنے کی صلاحیت دی، کوئی بات کرنے کا صلیقہ جو بھی کچھ ہے کسی انسان کے پاس کچھ بھی قوالیٹی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری میں ملی ہوئی ہے وہ بزار سے خرید کرنی لے کے آیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیلف میڈ آدمی ہے سیلف میڈ کوئی نہیں ہوتا، سارے اللہ میڈ ہوتے ہیں کوئی انسان سیلف میڈ نہیں ہوتا کیا آپ نے آپ کو خود پہلا کیا تھا کیا آپ کو خود آپ نے ڈیزائن کیا تھا کہ کسی کیمسٹری سیٹ لے کے آپ نے دو چیزیں جوڑنا شروع کی ہیں اور اس میں پرزے لگانا شروع کی ہیں ہم نے تو نہیں کیا، سیلف میڈ کانس ہوتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپجیلیٹیز بھی علاہ دیتا ہے زندگی میں واقعات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرلو سے باہر ہوتے ہیں کسی بندے کا بزنس چل گیا تو چل گیا اگر نہ چلتا تو آپ کیا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حنات ایسے کر دیتا ہے تو کچھ سوچئے کہ اگر مجھے اس بات کے یقین ہو جائے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے میری عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میری زندگی میں جو خیر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے بنا کر رکھوں کہ بگاڑ کر رکھوں سوچیں عزت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ساری عزت اللہ کے ہاتھ ہے اللہ نے کہیں اور عزت رکھی نہیں ہے تو اللہ سے جو بنا کے رکھے گا انشاءاللہ رحمان عزت بھی پائٹا بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تو ہے لیکن عزت نہیں ہے پیسہ بہت ہے پیسہ کمالیا حرام سے ایدر ادر سے لیکن بچارے ضلیل ہو جاتے ہیں لوگوں سے گالیاں کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید اتنا مال نہ ہو لیکن عزت بہت ہے اللہ تعالی نے بہت عزت دیا ہوں تو بعد یہ ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں تو اگر ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں تو پھر میں کہاں جا رہا ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں آج ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت البکرہ جب پڑھنا شروع کی تو وہاں پہ کچھ آیات آئیں اور اُن آیات کا تعلق تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو یہ کہا کلو وشربو جاؤ جا کے کھاؤ بھی ہو جہاں مرضی جاؤ اب آپ سوچیے ذرا کہ جنت میں بے پناہ درخت ہے ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی ٹریلئنز اپون ٹریلئنز اپون ٹریلئنز اپون ٹریلئنز درخت ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں جو آج ہم نے ترابی میں آیات پڑھی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَ حَذِي شَجَرَ فَتَقُونَ مِنِسْ صَلِمِمِ آپ کلو وشربو جہاں مرضی سے کھاؤ بھی ہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے اب یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ چونکہ سٹارٹ ہوا ہے یہ آیات تو ہے نا اس میں وہ خلاصہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے آخر کیوں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حبہ کو یہ کہا کہ جہاں مرضی سے کھاؤ بھی ہو بس یہاں نہیں جانا اس درخت کے پاس نہیں جانا اب جتنے بھی درخت ہیں ٹوئینز اپون ٹوئینز اپ درخت ہیں وہاں سب سے کھاؤ بھی سکتے ہو لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا شیطان جو ہے وہ آ گیا آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کو بھیکانا شروع کر دیا اب آدم علیہ السلام سوال کی اجازت ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے شیطان کے بقاوے میں آگئے ہمیں تو پڑھتا ہے کیونکہ ہم لوگ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدو ممبین تمہارا آوازِ دشمن ہے آدم علیہ السلام کا کیا ایکسپیرینس تھا ابلیس کے ساتھ ابلیس تو بڑا نہیں ہوتا تھا ابلیس تو فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا جہاں تک آدم علیہ السلام کو پڑھتا ہے ابلیس سے ایک ہی غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام کیا کہ سجدہ نہیں کیا تازیل کا سجدہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا یا ابلیس ماں رکا میں کیوں سجدہ کروں جب میں بہتر ہوں آدم سے تو آدم علیہ السلام کو جہاں تک ابلیس کیا پتہ ہیں تو وہ تو اس کا ٹریک ریکٹ بلکل ٹھیک تھا ایک غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سجدہ سے انکار کر دیا اب یہی ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم یہاں سے کھالو اور اس نے خدا کی قسم کھائیں کہ خدا کی قسم آدم کچھ بھی نہیں ہوگا صرف تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی تم تو ملائکہ کی طرح ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے یہ سارے کے سارے یہ سورت البقرہ کی آیات میں آپ کچھ لیے بتائیں گے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البقرہ میں کس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایواللہذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علیکم قبلیکم لاللہکم تتکون اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کر دیں گے جیسا کہ تم سے پہلوں پہ بھی فرض کر دیں گے تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ پہ یہ پہلوں میں بھی ہوتا رہا ہے کیوں لاللہکم تتکون تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ اب یہ متقی کیا ہے یہی مقصد ہے رمضان کے مہینے کا آپ اور میں تقویٰ والے بن جائیں تقویٰ کا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے گناہوں سے روک لے یعنی لٹل مطلب تقا جو ہے اس کا مطلب ہے خوف کہ آپ کے دل میں خوف آجا لیکن ایسا خوف جو آپ کو وہ اپنی پوزشن کو چینج کرنے پر مجبور کر دے یعنی ایک لفظ خوف کا قرآن مجید میں یہ بھی آیا خوف شیطان نے کہا تھا انہی خوف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین ہے لیکن یہ نہیں کہا میں اللہ کا تقویٰ احتیار کرتا ہوں اب میں اپنا بہیوئیر چینج کرنا ہوں اس نے کہا ڈرتا میں ہوتا ہوں لیکن بارال کروں گا میں وہی جو میں کروں گا اسے ذرا خشیہ یہ بھی ایک قسم برخوف ہے خشو نماز میں خشو ہوتا ہے آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے لیکن تقویٰ کیا ہے یہ تقویٰ جس کا روٹ بڑھ رہا ہے یہ کیا ہے مثال کی طور پر میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پینا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک لائٹ کیوں پر جو ہے نا وہ پولیس وارڈن کھڑا ہوئے تو پولیس والے کا تقویٰ احتیار کرتے ہوئے میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہوں وہ نظر آیا میں ڈر کیا کہ چلان کٹ دے گا اور پھر یہ لائسنس میرا لے جگا پھر کہ جی فرانہ جگہ سے جا کے اب لے کے اپاری کروائے گا پیسے بھی لے گا تو میں اس کا تقویٰ احتیار کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں یا پھر رات کے ایک بجے ڈیٹ بجے گاڑی چلا رہا ہوں اور آنکہ سگنل آ گیا اب میں دیکھتا ہوں کہ جی لائٹ ریڈ ہے لیکن کوئی پولیس والا نہیں ہے ویسے میں یہ کرتا ہوں ویسے میں اگزامپل کی طور پر جانتی تو ایسی حالات میں لوگ لائٹ ٹوڑ دیتے ہیں لیکن اگر میں دیکھتا ہوں رات کے ڈیٹ بجے بھی پولیس والا کھڑا ہے وہاں تو میں اس کا تقویٰ احتیار کرتے ہوئے گاڑی روک جاتا ہوں تو تقویٰ کیا کرتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن چینج کرنے پر مجبور کر دیتا ہے پہلے بیٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اب پین لی پہلے گاڑی روکنے کا مورٹی تھا اب روک لی بلکل اسی طرح سے اللہ تعالی کا تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی کے خوف سے انسان برائی سے رک جائے رمضان کے مہینے کا کیا تعلق ہے بھئی اسے یہ تعلق ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں فل پریکٹس کر رہے ہوئے ہیں کیا آپ پریکٹس کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کھانا پینے چھوڑا ہوں اللہ کے حکم سے کھانا پینے چھوڑا ہوں اور جب اللہ کا حکم ہوگا مغرب کے جانو جائے گی میں کھانا کھاؤں گا اب یہ جو کھانا پینا ہے یہ حلال ہے یہ حلال ہے تو ہم اللہ تعالی کے سامنے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں میرے اندر یہ کا پیسٹ ہی ہے اگر تو حکم دے میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کیا خرید ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں جس طرح کوئی بھی لوگ جو اپنی کسی فن کی مہارت پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ پریکٹس جب کرتے ہیں تو پریکٹس زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے بنسبت اصل کے مثال کے طور پر اگر کوئی فائر فائٹرز ہیں تو فائر فائٹرز کیا کرتے ہیں جب ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ ایسی بیلڈنگز پہ ہوتی ہے جہاں پہ اوپر فلور میں بھی آگ لگی ہوئی ہے میڈل میں بھی آگ لگی ہوئی ہے نیچے بھی آگ لگی ہوئی ہے بیسمیٹ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے تو وہ اوپر سے کبھی ان کو ڈروب کرواتے ہیں کبھی ان کو آسکری لگا کے آگ بھجاتے ہیں کبھی ب Bapt left techniques کرتے ہیں اور اس میں چیزیں گر بھی رہی ہوتی ہیں کبھی بندوں کو بچا کے لا رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں نا ورس کیس سینیریو سے گزارتے ہیں کہ اگر تم نے ورس کیس سینیریو کر لیا تو پھر نارمل حالات میں اگر آگ لگتی ہیں تو وہ تمہارے لی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح سے کوئی آرمی کے کمانڈوز ہے کمانڈوز ہی جب ٹریننگ ہوگی تو ایکسٹریم لیول پہ ہوگی ان کو جی پانی کے اندر 24 آورز 48 آورز کھڑا کیا ہوئے صحیح رگڑا لگا رہا ہے حالاکہ یہ ریل ورڈ میں اتنی زیادہ نہیں ان کو ٹورچر بھی کریں گے ماریں گے بھی ان کو پوری ایک روٹین سے گزارا جائے گا اتنی ٹف روٹین سے گزارا جائے گا کہ وہ بندہ جب بیٹن فیلڈ میں آگا وہ ساری چیزیں ایک ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہوگی شاید ایک وجہ شاید دو وجہ شاید کبھی زندگی میں وہ ٹورچر نہ ہوگی اور اسی طرح سے نارمل لائپ گزار دے لیکن جب وہ پریکٹس کی تھی پریکٹس اس کو ہر چیز ہی کروائی ہونا ہے بلکل اسی طرح سے جب ہم لوگ سکول کالج کے انتحان دیتے ہیں تو سارے چپٹرز تیار کر رہے ہوتے ہیں ان کے بار بار اسائنمنٹس ہوتی ہیں کوزز ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں سالہ سال ہم اس رگڑے سے گزرتے رہتے ہیں اور پھر جب پیپر آتا ہے پانچ سوال آتے ہیں ٹوٹل وہ بھی سارے چپٹرز میں سے نہیں دو تین چپٹرز میں سے تو رمضان کا مہینہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پریکٹس کروا رہے ہیں کس چیز کی اپنے نفس کو قابو کرنے کی یہ جو کھانا پین ہے نا اس کے بغیر انسان مر سکتا ہے اگر کھانا پینے اس کو نہ ملے آپ کو بتا ہے لوگ تو اکثر گرمیوں کے موسم میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگ تو ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتے ہیں جو جنہوں نے پراپرلی سیری نہیں کی ہوتی ہے یا جو بوت زیادہ دھوب میں رہتے ہیں وہ بچارے یعنی پسینہ بے بے کے بچارے مر جاتے ہیں تو یہ اگر آپ کو نہ ملے نا کھانا پینے تو کچھ عرصے کے بعد انسان انتقال کر سکتا ہے لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو نہ کرنے کی وجہ سے انسان آئی سی یو میں پہنچ گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے حسنطال داخل ہوئے کہا گیا کہ جی یہ کیسے کہ جی اس کو گناہ سے روکا تھا اللہ معاف کرے جی بلکل فوتا میں لگا ایسا کسی کی ساتھ آجتا نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ کہا کہ تم کھانے پینے سے روکو کھانا پینے جو آپ کی ضرورت ہے گناہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو زیادہ ڈیفکل چیلنج دی کہ جو بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو سالہ سال حرام سے نہیں روک سکتا ہے آپ کو شدید بھوک لگی ہے شدید پیاس لگی ہے سارا دن روزہ رکھا تھا کام پہ گئے ایکزاست ہو گئے واپس آئے شام کے تین چار بچے ہیں روزہ میں بھی تین گھنٹے پڑے ہیں یعنی کفتار ہونے میں تین گھنٹے پڑے ہیں اب آپ گھر میں آتے ہیں فریج کھولتے ہیں فریج میں طرح طرح کی مشروب بھی پڑے ہیں کھانے کی چیزیں پڑی ہیں آپ اپنے اگر دیکھتے ہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ایتر در دیکھے کھانا کھانا شکر کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے تو جو اللہ رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے تو وہ سارا سال دیکھ رہے ہوتا ہے تو اگر اس اللہ کے حکم سے آپ نے کھانا پینہ چھوڑ دیا یہ زیادہ مشکل چیز تھی بنسبت اس چیز کے جو آگے جا کے آپ چھوڑیں گے جو حرام ہے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو گانا کہ کلو وشرفو جہاں مرضی سے کھاؤ بھی ہو ولا تقرابہ سے شجار جہاں مرضی سے کھاؤ بھی ہو بس ادھر نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیں وہ اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹیو ضرور دیتے ہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ بس یہ اور کچھ نہیں لیکن نمزان کے مہینے میں کھانے پینے کے علاوہ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے تو یہ پریکٹس زیادہ ڈیفرکلٹ ہے کھانے پینے کے علاوہ میں اگر میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں میں تو نہیں زندہ ہی رہ سکتا ہوں میرے پاس کھانے پینے کے علاوہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ زیادہ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کیا کہا آپ نے کھانا کھانا ہے بیسے عام حالات میں آپ خندیر کا گوشت نہ کھائیں مردان جانور نہ کھائیں جس پر غیراللہ کا نام لیا گیا ہے وہ نہ کھائیں یہ کچھ چار پانچ چیزیں جو آپ کو منع کیا باقی جو مرضی کھاؤ کسی بھی ریسٹورانٹ میں جا کے ویٹر سکے ذرا منیو پڑھ کے سنا دینا وہ آپ کو سنائے گا تیزی میں ایک ہی سانس میں چکر کڑائی مٹن کڑائی نیہاری پائے وغیرہ وغیرہ پولتا جائے گا پولتا جائے گا یہ سب حلال چیزیں بتا رہے کسی جوز کی دکان پر جائیں اس کو کہیں مجھے ذرا بتاؤں منیو میں کیا ہے وہ گئے جی ایپل جوز اورن جوز مہنگو جوز دودھ چائے پانی لسی وہ ساری چیزیں گنوا دے گا آپ یہ سب حلال ہے بس شراب نہ بینا کھانے کی یہ ساری چیزیں حلالتی بس اس سے بچانا رشتہ کرنا چاہتے ہو نکاح کر لو حرام ریلیشنشپ نہ کرنا پیسے کمانا چاہتے ہو ضرور کماؤ خوب کماؤ حرام نہ کمانا حرام طریقے سے نہ کمانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ آپشنز دی ہیں لیکن اگر انسان تمام حلال آپشنز کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے تو پھر قصور کس کا ہے اللہ تو پوچھے گا خیامت کے دن کے میں نے تجھے اتنے سارے آپشن دیئے تھے پھر بھی تو وہاں کیوں گیا حرام کی طرف اور خانت اوپر اس وقت جب تمہارا رزق لکھا ہوا تھا رزق لکھا ہوا تھا اب رزق جو آپ قسمت میں وہی ملے گا جیسے کہ حدیث میں آتا کہ انسان کو تب تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک اس کی حصہ تمام رزق اس کو ملنی چکا ہوتا تو یہ اس کے باوجود انسان حرام کی طرف گیا تو رمضان کے مہینے میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ مشکل چیز کو ہم اٹیمٹ کر رہے ہیں یہ زیادہ مشکل پوچھتے ہیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو رکھنا رضا فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے درتا رہا پہلی چیز اور اپنے نفس کو اس نے قابل کر لیا تو اسی کیلئی جنت ہے دو چیز ہیں بس رضا فرماتے پورا قرآن صحیح ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے درنا میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میں اپنا حساب کتاب دوں گا اور اپنے نفس کو قابل کرنا بڑی پیاس تھی بڑی بھوک تھی لیکن یا اللہ میں نہیں کروں گا کیوں کیونکہ تجھ سے محبت زیادہ کرتا ہوں گھوک اور پیاس بڑی لگی ہے لگلہ میں مرنے لگوں لیکن میں نہیں کھاؤں گی ہوگا کیوں کیونکہ بھی تیرا حکم نہیں ہے جب تیرا حکم ہوگا مغرب جزان ہوگی بسم اللہ پڑھ کے تیرے حکم سے کھاؤں گا اور اسی طرح سے رمضان گزرنے کے بعد بھی پورا سال میں اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھوں گا دل تو بہت چاہتا ہے یہ کام کرنے لیکن نہیں کرو کیوں اللہ کو بسن نہیں اللہ نے منع کیا اور مجھے اللہ تعالی نے حلال آلٹرٹلز دیئے ہیں حلال آپشن دیئے ہیں پھر بھی میں حرام کی درف کیوں جاؤں حلال کھاؤ حلال پیو حلال ریلیشنشپس کرو حلال کماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پر ایسا مہینہ آیا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے جہنم کے دروازے بند کر دی گئے ہیں شیعتین کو جکڑ لیا گیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے لائلت القدری خیل من انفشار اب سوچیں کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی گئے ہیں شیعتین کو بھی بند کر لیا گیا ہے آپ کے لئے اور اس میں ایک ایسی رات آپ کو دیئے کہ جو 83 years سے زیادہ بہتر ہے ایک رات کی عبادت ایک طرف 83 years کی عبادت بہتر ہے اور یہ 83 میں کام بتا رہا ہوں عرق عرق ہمارے لائلت القدری ہائی ہو مینلت جا کتنی مہتر ہے وہ اللہ عالم ہزار سال سو سال ون ملین سال ہمیں نہیں بتا تو جب اتنی ساری رحمتیں اللہ تعالی کی گئی ہیں اس کے باوجود بندہ حرام میں پڑ جائے تو پھر ایک سو سو بندے کی اوپر ہے یاد رکھیں میرے برنسسٹرز عید اس کی نہیں ہیں جس نے نیا جوڑا سلوائے یا جس نے مہندی لگوائی ہے یا جس نے چوڑیاں کری دی ہیں عید اس کی ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے اصل عید اس کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ناک خاک عرود ہو جائے خاک عرود ہو جائے اس کا ناک جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا یعنی نیکیوں پر لوٹ سیل لگی لی ہے مغفرت پر لوٹ سیل لگی لی ہے جو پخشش کروانا چاہتا ہے کروالے رنگان کے مہینے جو نیکیاں کمانا چاہتا ہے کمالے اور اس کے باوجود کوئی نہ کما پائے یہ رمضان کا مہینہ نیٹ فلکس کا مہینہ نہیں ہے آل نائٹ گیمنگ کمپنٹیشن کا مہینہ نہیں ہے شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے اگر ہمیں شاپنگ کرنی ہے بہتر ہے صبح کے ٹائل ابھی کر لیں یہ تاک راتوں کے در شاپنگ والا میری سمجھ سے بہر ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے لیلت اور قدر ہو اور آپ بھی شاپنگ والا میں پھرنا ہے کہ جی عید کا سوٹ لینے گئے ہوئے تھے تو تھوڑا سا انسان خوش کرے کہ میں اس مہینے کو میکسمن طریقے سے یوٹلائز کرنا اور اس مہینے کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رمضان میں تو پریکٹس ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے قائم رکھنا ہے حرام سے بچنے کے لیے جس طرح میں نے اپنے آپ کو کھانے پیٹے سے روک کر رکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے فاقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے رمضان کے مہینے تو پھر کیا بس یہ کہ آپ نے فاقے کی ہیں رمضان میں یعنی بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکا ہے لیکن زبان اسی طرح ہوئی بدتمیزیاں ویبتیں تحمتیں لوگوں کے ساتھ برا سلوک یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا جس میں آپ اپنے اصل کنٹرول سے پیچھے ہٹ گئے کنٹرول نہیں کر پائے اپنے آپ تو اصل چیز کیا تھی ہے کہ اپنے نفس پر قابو کرنا آخر میں بس میں صرف ایک مثال دے کے بعد کو رہب آپ کرتا ہوں ایک بڑا فیمس مارشل آٹسٹ ہے جیٹ لی نام اس کا تو اس کی ایک ڈاکیمنٹری میں دیکھ رہا تھا اور اس میں وہ اپنی روٹین بتا رہتا کہ وہ مارشل آٹس کیسے پرنٹس کرتا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتا ہے کہ جب انٹرویور نے پوچھا کہ بھئی تمہاری روٹین کیا ہے اور تم کس طرح سے اپنا دے پورا گزارتے ہو اس نے کہا کہ جیٹ لی کا سب سے بڑا دشمن جیٹ لی ہے میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا بات ہو تو پھر اس نے سمجھایا کہتا ہے ایوری مارننگ آئی ویک اپ اٹھ فور ایم میں روز صبح چار بجے اٹھتا ہوں and i have to fight جیٹ لی because the other جیٹ لی wants to go to sleep and stay in bed لیکن یہ جو جیٹ لی ہے نا وہ اس کو مارتا ہے اور وہ بستر سے باہر نکلتا ہے پھر یہ پانچ میل بھاگتا ہے صبح چار بجے اٹھ کے پانچ میل بھاگتا ہے اس کے پاس وہ ناشتہ کرتا ہے بڑا ہیلڈی ناشتہ کرتا ہے یعنی اس کا دل چاہتا تو وہ بھی ڈونٹس کھا لیتا ٹوفیاں کھا لیتا چوکلیٹیں کھا لیتا آئیسٹریم بھاگتا ہے لیکن میں بڑا ہیلڈی کرتا ہوں یہ نہیں کھاتا easy option نہیں difficult option اور پھر اس کے بعد میں جم جاتا ہوں اور ورک آٹ کرتا اور اپنی مارشل آرٹس کو پریٹس کرتا ہوں تین چار گھنٹے تو کہتا ہے everyday i have to fight جیٹ لی وہ کہتا ہے میرا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے میرا دشمن تو جیٹ لی ہے اور میں نے کہا سبحاناللہ یہ اس ظالم کو پتہ نہیں یہ جہاد پر نفس کا ذکر جاتا ہے کیا مسلمان کا یہ طریقہ نہیں صبح اٹھنے کا دل تو نہیں چاہتا بستر میں رام سے انسان لیٹا ہوئے پجر کی ٹائم ہوتا ہے انسان چلام مارکے اٹھتا ہے کہ میرا لب مجھے نماز کیلئے بلا رہا ہے میں نے نماز پڑھنی نفس پہ کاغو پاتا ہے اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی ہمارا مقصد اس پورے مہینے کا یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کنٹرول نہ کریں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن نہیں کرو گا اللہ سے محبت جاتا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو اس چیز پر لے کیا نہ یاد رکھئے زندگی میں دو قسم کی پینز ہیں ہمیں سے ایک آپ کو لینی پڑھیں یا پین آف ڈسپلن ہے یا پین آف ڈسپلن ہے یا پین آف ڈسپلن ہے ایک آپ نے لینی لینی ہے پین آف ڈسپلن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا کنٹرول کر لو تکلیف ہوتی ہے کنٹرول کرنا میں کسی بچے کو آپ کہنا بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے وہ کہا آئسکریم چوکلیٹس سکٹلز ایم این ایم ڈو نٹس بس ساری زندگی میں نے یہ کھانا ہے اگر یہ کھاتا رہ گا تو ابھی تو انجوائے کرے گا لیکن دس بارہ سال کے اندر ہو سکتے ہیں اس مجھارے کو ٹائپ 2 ڈائیویٹیز ہوا کلیسٹرول اور بلڈ پیسر کا مریض بناو بارہ سال کے عمر میں تو اس کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی دینا پڑے گا یعنی کبھی کبھار چلو ٹافیاں بھی کھالے لیکن مینلی کیا ہوگا اس میں پروٹین بھی ہوگی کاربو ہائیویٹس بھی ہوگی سب کچھ ہوگا تو یا تو وہ ڈسپلن کی پین لے لو یا پھر رگرٹ کی پین لے لو ان میں سے جو رگرٹ کی پین ہے نا وہ پین اور ڈسپلن سے دس گناہ زیادہ سکتا ہے پڑھائی اگر آپ کا اگلی افتے پیپر ہے پائنل اگزام ہے ابھی آپ نہیں پڑنا چاہتے آپ نے کہا جی میں سارا دن نیٹفلکس دیکھنا ہے صوفے پہ بیٹھنا ہے پاپ کون کھانے ٹھیک ہے ابھی کر لو امتحان میں جب فیل ہوگے تو جب زلیل ہوگے وہ پین زیادہ سکتے ہوگی بجائے کہ ابھی اگر تھوڑا سا پڑھ لیتے تھوڑا سی منت کر لیتے اوٹ پٹان کھانے کھا جا رو کھاؤ لیکن پھر کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد میڈیکل پرابلمز جتنا ٹائم تم نے لگایا تھا پیسے کمانے میں یہ سارا پیسہ آپ لگ رہا ہے میڈیکل بلس پہ کرنے میں یہی پین اور ڈسپلن اور پین اور رگرٹ انسان کیلئے دنیا اور آخرت میں بھی ہے یا دنیا میں اپنے آپ کو ڈسپلن کر لو اپنے نفس کو کنٹرول کر لو مرنے کے لئے کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو صرف کنٹرول کرنے کے لئے کہہ رہا ہے آپشنز آپ کے پاس علالہ بیرے بل ہیں اپنے آپ کو آج ڈسپلن کر لو آخرت میں آیاشیاں کرو گے آیاشیاں یا پھر آج آیاشیاں کر لو اور اللہ ہم آپ پر وہاں رگرٹ ہوگا چوئس آپ کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق ہدا فرمائے بارک اللہ فیقم دین کی باتیں فہلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں